پاکستانی چرنلسٹ زینب عباس کے بعد پاکستانی وکٹ کی پر بیٹس مین محمد رزوان پر بھی انڈیا پر کیس ہو چکا ہے اور دھمکیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں کہ محمد رزوان ورطن واپس چلے جائے اور پاکستان کی ریکٹیم کو چھوڑ کر محمد رزوان پر ایسا کیوں کیا محمد رزوان نے کون سے ایسے کام کیا جس پر کیس بھی درج ہو گیا اور محمد رزوان کو دھمکیاں بھی ملنا شروع ہو چکی ہیں آئیے اس چانتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جن نظرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے جی تو دوستو پاکستان اور نیدر لینڈ کے مبانی پہلا پاکستان کا ورلڈ کپ کا میچ کھلا گیا اس ورلڈ کپ کے میچ میں پانی کے وقفے پر محمد رزوان نے نماز ادا کی تھی جس پر جس کے بعد شوشل میڈیا پر انڈین میڈیا پر یہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ محمد رزوان نے میچ کے دوران نماز کیوں پڑھی یہ جائز نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا محمد رزوان کو لیکن اس کے بعد جو بڑے ایک اور کانٹیویشن سامنے آئی جو محمد رزوان نے سر لنکا کے خلاف پہترین اور شانتار باری کھیلی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی رنچیز ریکوارڈ جنچ رنچیز ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے فلسطین کے نام اپنی ایننگ اور اپنی سیلیبریٹ سب کش فلسطین کے مسلمانوں کے نام کی جس پر انڈین میڈیا انڈین جو ہندو پرستہ ہیں وہ آگ بھولا اگر محمد رزوان پر کیس درج کر دیا کہ محمد رزوان نے ایسا کیوں کیا جی تو جیسا کہ آپ جانتے کہ محمد جو رزوان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کی پر بیٹسمن ہے وہ نماز کو بہت زیادہ پربندی سے فالو کرتے ہیں ہر جگہ پر جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں نیکس نیٹ سیشن میں بھی جب ہو رہا ہو تو محمد رزوان نماز ضرور ادا کرتے ہیں اس لیے پاکستان اور نردلین کے میچ کے مابان پانی کے وقفے میں محمد رزوان نے نماز ادا کی جو انڈین میڈیا کو حضم نہیں ہو پاری اور انڈین میڈیا نے کہ گرون میں سجدے کیے گئے یہ انڈین میڈیا کو حضم نہیں ہو رہا ہم محمد رزوان کے ساتھ ہے اور محمد رزوان کیپ اٹ محمد رزوان آنے والے میچز میں بھی اسی طرح پرفارم کرتا رہے اور نماز کی تو بندی کرتا رہے ہم محمد رزوان کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ کھلاڑی محمد رزوان ہے اگر اس پر انڈین میڈیا کی طرف سے کوئی دباؤ ڈالا گیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ ساتھ ہے لیکن یہاں پر ایک اور بات بتا زینب عباس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی ری ایکشن لیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ری ایکشن لیا لیکن محمد رزوان کی دفعہ ہم خموش نہیں رہیں گے ہم آواز ضرور اٹھائیں گے امید کرتے ہیں کہ محمد رزوان آنے والے میچز میں بھی اتنی پرفارمس دکھاتے رہے ہیں اللہ حافظ